موسیقی اسلام علیکم پیارے شکین دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دعا گوں میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے پیارے دوستوں آج جو میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ کسی نسکے کی ویڈیو نہیں ہے یہ ایک ویڈیو ہے کہ جب تیتر آپ کا پھڑک جائے تو اس کی جو ہے سر کی سلائی کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ جو تیتر ہے جی ہمارے ایک دوست ہیں شکین دوست ہیں ام کا نام آیاز صاحب ہیں یہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور انگلینڈ میں ماشاءاللہ یہ شوق کر رہے ہیں یہ ام کا ایک شکین دوست تھا اس کا تیتر ہے جو کہ پھڑکنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر جانے کی وجہ سے جس کا سر زخمی ہو چکا ہے اور بہت شدید قسم میں زخمی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سر کی خال جو ہے وہ بالکل سائیڈ بھی ہٹ چکی ہے اور اس کے سر کی ہڈی تک نظر آ رہی ہے پہل تو میرا مقصد پرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے یہ ایک جس انفرمیشن ویڈیو ہے تاکہ جو شکین دوست ہیں جو نئے شکین دوست ہیں اگر کسی کا تیتر اس طرح پھڑک کر زخمی ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر ویڈیو بنائے گی ہے کہ کس طرح تیتر کے سر کی سلائی کی جاتی ہے تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تیتر انہوں نے پکڑا ہوئے اگر خدا نہ خاصتہ لانا کرے آپ کا تیتر کبھی ایسا زخمی ہو جائے اول تو آپ جو ہے اپنے پنجرے کے اوپر ٹکر لگائیں جس کو ہم اوپر کپڑا لگانا بولتے ہیں آپ اپنے پنجرے کی جو اوپر چوٹی ہوتی ہے پنجرے کی اس کے اوپر کپڑا لگائیں تاکہ کبھی نہ ایسے آپ کے ساتھ آپ کے پرندے کے ساتھ ایسا حال سا ہو سکے تو اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہو جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے اس کے ٹانکے لگانے آپ نے ٹھیک ہے اور جو یہ ٹانکے لگانے کا پروسس ہے یہ آپ کسی پرانے شکین سے رابطہ کریں اور اسی طرح سے یعنی کہ آپ نے ٹانکے لگوانے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے تیتر کو پکڑ لینا ہے کسی کپڑے یہ مدد سے ٹھیک ہے اور یہ نورمل سلائن ہے یہ میں نے آپ کو اس کی تصویر دکھا بھی دیا یہ مارکٹ سے بہ آسانی مل جاتی ہے میڈیکل سٹور سے اس کی مدد سے آپ نے اس کے ٹتر کے زخم کو صاف کر لینا ہے روئی میں اس کو بھگو کر تاکہ جو ہے اس کے جرسیم وغیرہ مر جائیں جب آپ اس کے ٹتر کا زخم یہ صاف کر لیں گے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کی جو ٹتر کی جو سر کی خال ہے اس کو آپ نے بالکل اس کو سیدھا کرنا ہے تاکہ آسانی سے آپ ٹانکیں لگا سکیں ٹھیک ہے اور خیال کیجئے گا کہ ٹتر کے سر کا جو پر ہے وہ خال کے نیچے نہ رہ جائے یہ آپ نے اس کی احتیاط کرنی ہے لازمان احتیاط کرنی ہے اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں سب چیزیں آپ کے سامنے پریکٹیکل ہیں اور یہ میرا چینل ہے انشاءاللہ اس پر آپ کو ہر چیز پریکٹیکل دکھائی جائے گی انشاءاللہ با فضل خدا باقی شفاعت دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اپنے تیتر کی حفاظت کریں کیونکہ یہ بہت نازک پرندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پنجرے کے اندر اوپر والی سائٹ پر آپ نے ٹکر لگانی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی بھی میں جلدہ جلد ویڈیو بناوں گا کہ ٹکر آپ نے کس طرح آپ نے پنجرے کے اوپر اس کی سلائی کرنی ہے انشاءاللہ تو آپ نے اس کی جو ٹکر اگر لگائی ہوگی اتنا جب وہ بھڑکتے ہیں تو وہ مر بھی جاتے ہیں بیچارے ٹھیک ہے تو کچھ شکین دوست ہوتے ہیں وہ اگر سرزخمی ہو جائے اس طرح بیچارے کی خال نکل آئے سر کی ہٹی تک نظران لگ جائیں تو اس کو ایسی طرح چھوڑ دیں جس سے تیتر مر جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی لازمی سلائی کرنی ہے اس کا سلائی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو دکھا دیا اتنا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے اگر کوئی نیو ہے تو وہ ضرور پرانی شکین سے رابطہ کرے گا کیونکہ موسیقی 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 سیحت یاب کر دے اور جو انس کے مالکین ہیں ان کو بھی اللہ تعالی صبر دے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو شکین بندہ ہوتا ہے اگر اس کے تیتر کو اس کا کوئی بھی پرندہ ہے جو شوک کرتا ہے اگر اس کو زخم ہو جائے یا کوئی بھی بیماری ہو جائے تو اس کو بہت پرشانی ہوتی ہے آپ میری بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتانا جا رہا ہوں تو بھئیوں اس کے ساتھ آپ نے ضرور اس کی صحت یابی کے لیے اس کی شفاہ یابی کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالی سے کیونکہ شفاہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہوتی ہے کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہی شفاہ ہے بے شک تو آپ نے اس کے حق میں ضرور دعا کرنی ہے اللہ تعالی اس کو جلد جلد صحت یاب کرے موسیقی 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 جی بھائی بات میں آپ اس کو جو ہے اس کا درد ختم کرنے کے لیے کیونکہ اس کو چوڑ لگی اس کو درد بھی ہوگا تو آپ نے جو ہے اس کو آپ نے بروفن سیرپ کالپل سیرپ بھی بہت اچھا ہے بچوں والا جو ہوتا ہے اس کے تین کترے آپ پانی میں ملا گے دے سکتے ہیں یا اس کو آپ پینڈال ٹیبلٹ یوز کروا سکتے ہیں پینڈال ٹیبلٹ کا چوتھا حصہ ٹھیک ہے اس کو آپ آٹے ہی گولی میں اس کو کھلا سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے درد کے لیے کیونکہ ابھی یہ جب تک اس کا زخم سا ہی نہیں ہوگا یہ درد کے مارے بچارہ کھائے گا پیے گا تو کمی تو آپ اس کو باجرہ دے سکتے ہیں کھانے کے لیے ٹھیک ہے تو جیسے اس کا زخم خوشک ہوتا ہے جیسے ہی اپنے جگہ پیائے گا انشاءاللہ تو یہ فٹ ہو جائے گا سامنے اس کے سر پہ اس طرح کہ اگر وجوہات ہو آپ کے پرندے کے ساتھ تو اس کو دودھ استعمال آپ نے کبھی نہیں کروانا کیونکہ اگر انسانوں میں بھی آپریشن ہو جائے نا تو ڈاکٹر منہ کرتا ہے کیونکہ دودھ جو ہے اگر وہ پیے گا تو اس کے اندر پی پیدا ہوتی ہے زخم کے اندر اگر وہ دودھ استعمال کرے گا تو آپ نے بھئیس کو دودھ استعمال نہیں کروانا پرندے کو اپنے ہاں آپ اس کو سیری لیک دے سکتے ہیں سیرنج کی مدد سے ٹھیک ہے نا جو آپ سیرنج کی آگے اگر سیکلوں والا والا لگا لیں اور اس کو پتلا پتلا کر کے سیری لیک استعمال کروا سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے ورحال اگر یعنی کہ یہ اس کنڈیشن میں آپ نے کرنا ہے سیری لیک والا کیونکہ اگر پرندہ دانا نہ کھا رہا ہو کیونکہ اگر دانا نہیں کھا گا تو ظاہر سے بات ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کھلانا پھلانا پڑے گا تو آپ جو ہے سیرنج کی مدد سے بھی اس کو کھلاب لا سکتے ہیں اگر وہ خود دانا کھا رہا ہے باجرہ شوک سے کھا رہا ہے تو اس کو کھانے نہیں اس کو تنگ نہ کریں مٹی وغیرہ بھی فیلال اس کو آپ نے نہیں دینی پرندے کو کیونکہ جب تک اس کو زخم جیسے خوشکو کے اوپر اس کا جو اس کی پاپڑی بنے گی زخم کی تو دب جا کے اس کو جو ہے اب آپ ریلیکس ہو پائیں گے کہ یار آپ تیتر جو ہے میرا آپ ریکووری کی طرف ہارا ہے تو آپ نے یہ چیز لازمی اپنے ذہنشن کر لینی ہے میرے پیارے دوستوں اور ساتھ میں آپ نے جو ہے اس میں پانی میں اس کو آپ سیرپ کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ اس کو ملٹی ویٹیمن سیرپ بھی یوز کروا سکتے ہیں وہ بھی اچھی چیز ہے اس کی طاقت بھال رکھے گا پرندے کی ملٹی ویٹیمن مارکٹ میں بہت سارے ہیں ویڈیلی ایم ایم ہو گیا بہت سارے اچھے اچھی سیرپ سا جاتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں تین سے چار کترے پانی موسیقی موسیقی